وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاک سار ڈکر رحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دفع پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے بہرے بھائیو خاک سار نے یہ ایک ویڈیو سات مئی کو اپلوڈ کی تھی جس میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دو حدیث نبویہ کی روشنی میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے پیارے نبی آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کا رتبہ پایا اپنی اس ویڈیو میں ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو حدیث مبارکہ ایک اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس میں ہمارے پیارے نبی آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے اور ایک اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جس میں آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس وقت نکلے جس وقت حضور علیہ السلام پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے اور یہ ہم نے جو کتاب ہے بہت ہی مشہور کتاب دلائل النبوہ امام بہکی کی اس کا ایک حوالہ پیش کیا تھا پہرے بھائیو ہماری یہ ساری کی ساری ویڈیو محض آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام سے متعلق تھی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دعا فرمایا لیکن مولوی بشر شاہ صاحب نے وہ جو کہتے ہیں چور کی داڑی میں جھاڑو اس کے تحت یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اگرچہ ہم نے حضرت مرزا صاحب کا اپنی ویڈیو میں نام تک نہ لیا تھا لیکن مولوی صاحب نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے اور جناب اس میں انہوں نے یہ بڑھ ماری کہ اس ویڈیو میں انہوں نے ہماری اس ویڈیو کا توڑ کرنا ہے اور توڑ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا توڑ کرنے کی ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے تھی کیونکہ ہماری ویڈیو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی اور ہے اور ہمارا خیال ہے کہ مولوی بشر شاہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن بارال جی مولوی ہیں سنے کیا فرماتے ہیں اس ویڈیو کا میں یہاں رد پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو کا میں یہاں رد پیش کر رہا ہوں جی پیارے بھائیو تو آپ نے دیکھ لیا ان کا دعویٰ یہ جناب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ویڈیو کا رد پیش کرنا ہے اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے بعد ہماری جو ویڈیو ہے یہ وہاں پاس سنوائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا انہوں نے اس ویڈیو میں ہماری ویڈیو کا رد پیش کیا ہے یہ ذہن میں رکھے میرے بھائیو کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں دو احادیثیں مبارکہ دکھ لائیں تھی ایک یہ والی حدیث مولوی صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس حدیث کا کوئی رد پیش نہیں فرمایا اور دوسری بیارے بھائیو ہم نے جو حدیث آپ کی حدمت میں اس ویڈیو میں پیش کی تھی وہ یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی توڑ نہیں کیا کوئی رد نہیں کیا بلکہ جیسا کہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں انہوں نے دعویٰ تو کر دیا کہ یہ اپنی ویڈیو میں ہماری ویڈیو کا رد پیش کریں گے لیکن ان کو جررت نہیں ہوئی ان دونوں حدیث میں سے کسی ایک حدیث کا بھی رد پیش کرتے آئیں جناب مولوی صاحب نے جو اپنی ویڈیو میں جو باتیں کی ہیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں جناب آئیے یہ اشاملہ میرے سامنے کھلی لیا اور اشاملہ کے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نتائج یہ چھے ہزار چار سو تہتر کتابیں ٹوٹل اس سافٹ ویئر کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث کی کتابیں تفاصیر کی کتابیں اور دیگر کتوب ہیں تو میں نے جب یہ حدیث سرچ کی یا یہ واقعہ سرچ کی ہے یہ سوائے دلائل النبوہ کے مجھے کہیں بھی یہ حدیث نظر نہیں آئی اور یہ میں آپ کو سارا ایک تفاہ یہ سن لیا ہے الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولوی مبشر شاہ صاحب وہ مولوی مبشر شاہ صاحب جنہوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ انہوں نے ہماری ویڈیو کا رد کرنا ہے یہاں پہ خود مانے ہیں کہ دلائل النبوہ میں ان کو یہ حدیث مل گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اب پتہ نہیں انہوں نے کیا رد پیش کیا جناب بارال آگے جلتے ہیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دلائل النبوہ یہ وہی ہے جس کے اندر یہ ہمیں ملتی ہے جی دلائل النبوہ وہی ہے جس کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے مولوی صاحب جناب مفتی مولوی صاحب یہ ہماری ویڈیو کا راد پیش کر رہے ہیں ta pued asma کے اندر یہ ملتی ہے یہ تین کتابیں ہے totalement یہ تین کتابیں جی تو تین کتابیں ہیں جی aton ان کے اندر یہ ملتی ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ ہمیں نہیں ملتی ٹھیک ہے جی چلیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے مولیو بشر شاہ صاحب یہ تو آپ مانگے کہ تین کتابیں اور وہ جو ہے بڑی مشہور کتابیں ہیں یا تو اب آپ کہیں کہ امام بہکی نے جو ہے وہ نعوذ باللہ کیا گستاخی رسول کیا وہاں پہ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے میرے بھائیو کہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے مولیو بشر شاہ صاحب ان کا اقرار آپ سن لیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بھی دکھلا دی آپ لوگوں کو وہی حدیث جو ہم نے دکھلائی تھی آپ کو پھر کہہ رہے ہیں میں حدیث کے اوپر جرہ بھی نہیں کرتا حدیث دکھلا بھی دی ہے جرہ بھی نہیں کی ہے تو مولیو بشر شاہ صاحب آپ نے رد کیا کیا ہے پھر آپ نے ہے جی ایسی بڑھ مار دی تھی کہ آپ نے اراد کرنا ہے اپنی ویڈیو میں سبحان اللہ حدیث کے اوپر جرہ تو نہیں کرتا لیکن میں مرضیوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں دیکھیں فی مردہی یعوما تبتتنا فیہی یہ والے الفاظ ہے تبتتنا فیہی اب دیکھنا یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مردہی اپنی مردہی یعوما اس دن تبتنا فیہی جس دن آپ کو تبتن ہوا اب تبتن کیا چیز ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم لغات کے اندر جاتے ہیں کہ تبتن کیا چیز ہوتی ہے تبتن کس کو کہتے ہیں جی جناب اب مولوی صاحب بتانے لگے ہیں ہمیں بتانے لگے ہیں کہ لغات کے مطابق تبتن کس کو کہتے ہیں اب اگر تو تبتن کا مطلب نکل آیا پیٹ سے اس کا کوئی تعلق ہوا تو پھر تو ہماری بات سچی ثابت ہو گئی ہماری ویڈیو کا جو ہیڈنگ تھی میرے پیارے بھائیو وہ ہم آپ کو دوبارہ دکھلا دیتے ہیں پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کا رتبہ پایا اب یہ جو منکر ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب ان کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم نے کیوں اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت کا رتبہ دے دیا ہے اب یہ ثابت کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی تھی چلیں جی سنیں مولوی صاحب ثابت کرنے لگے ہیں اور اگر آپ میں سے کسی دوست کو یہ نہ بتا ہو کہ کوئی چیز ثابت کس طرح کرتے ہیں تو وہ جناب مولوی صاحب سے یہ سیکھ لے سنیں ذرا اب دیکھیں جی مولوی صاحب آپ کو کیا سکھا رہے ہیں کہ جو مشہور جو ہے نا جو لغت ہو وہ اس کو کھولتے ہیں اور وہاں سے پڑتے ہیں آپ دیکھیں دی مولوی صاحب پڑھ کے آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ماتا یہ باتانہ اگر فیل ناصرہ سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا اور اگر یہ باتانہ اور باتینہ باتینہ یبتنو یعنی سامیہ یسمہو اور اکرامہ یکرمہ سوری کارومہ یکرومہ باتونہ یبتنو سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے پیٹ والا ہونا اور اب ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو یہاں پہ نیچے دیکھیں کہ بھوٹینا بتانا اس کا مطلب ہوتا ہے مبتلائے درد شکم ہونا جی مبتلائے درد شکم ہونا یعنی پیٹ کے درد میں مبتلا ہونا ٹھیک ہے جی اب ہر اکل ماند جو کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی حکیم آپ کو بترائے گا کہ پیٹ کا جو درد ہے وہ جو درد ہے پیٹ کا وہ ایک صرف علامت ہے اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں کیوں پیٹ میں درد ہے بہرحال سنیں جی مولوی صاحب کے سننے پہلے نیچے دیکھیں کہ بھوٹینا بتانا اس کا مطلب ہوتا ہے مبتلائے درد شکم ہونا ٹھیک ہے جی اور نیچے پھر یہ مزید سی کے ابواب یہاں پہ چلتے ہیں یہ دو تین ابواب ہے ایک بتانا ہے ایک باتانا ہے ایک تباتانا ایک تبتان جی اب آپ کو انہیں نوٹ کیا ہوگا کہ مولوی صاحب بجائے اس کے کہ اصل بات کے اوپر جائیں اب آپ کو گرمبر کے چکر میں جانبوج کے ڈال رہے ہیں جب یہ مولوی جب فس جائیں تو یہی کیا کرتے ہیں گرمبر کے چکر میں ڈالیں گے باہر علاقے سنیں پکڑے گئے ہیں اللہ کے حضر سے یہ تین چار جو ہیں یہ مزید فی کے ابواب ہے ان کا ترجمہ ہی علاقے جبکہ یہ ایک بوتی نا بتانا تو یہ والے انہوں نے ترجمہ کیا کہ مبتلائے جی یہ والا ہے جو کہ وہ جو ہم نے ترجمہ دیکھ لائے تھا وہ انہوں نے یہ والا ترجمہ کیا ہے بھئی ایسے ہی تو نہیں ترجمہ کر دیا جو الفاظ ہیں حدیث کے اس کے مطابق ہی ظاہر ہے آپ کے مولوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے نا تو یہ کہنے جی انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہے عوام بے وکوف نہیں ہے مولوی بشر صاحب ہے درد شکم تو جو درد شکم کے اندر ہو تو اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے جی جو درد شکم کے اندر ہو یعنی پیٹ کے درد میں مبتلا ہو تو مولوی صاحب ہم نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا تھا پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تو آپ نے واہ 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 سبحان اللہ تو پیارے دوستو اس طرح سے وہ مولوی بشر شاہ صاحب جو کہ یہاں پہ کہہ رہے تھے کیا جی انہوں نے ہماری ویڈیو کا توڑ کرنا ہے اس ویڈیو کا میں یہاں رد پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو کا میں یہاں رد پیش کر رہا ہوں انہوں نے یہ ویڈیو بنائی اور دونوں احادیث جو ہم نے دکھلائی تھی ان کا اقرار کیا کہ ہاں یہ احادیث موجود ہیں جی بہرے بھائیو اب مولوی صاحب جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں جو ہم نے یہاں پہ بتلایا اپنے ٹائٹر میں بھی بتلایا کہ پیٹ کی بیماری میں ہمارے پیارے نبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتلا ہوئے تھے اپنی وفات والے دن سنیں ذرا مولوی صاحب کا اقرار سن لیں دوسری بات کیا ہے کہ یہ والے الفاظ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ مرض موت میں اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں شکم مبارک میں درد تھا سبحان اللہ نورہ تکبیر اللہ اکبر تو مولوی صاحب آپ نے رد کیا کیا ہمیں صرف یہ سمجھا دیں کہ آپ نے اپنی اس ویڈیو میں ہماری ویڈیو میں جو بیان کردہ دو حدیث تھی اس میں سے کس حدیث کا کیا رد گیا ہے موسیقی